تینوں نفضوں میں ایسی تمام جو صورتحال آپ کو بتائی ہے اس میں منی کا جو خردبینی امتحان ہے وہ ضروری خیال کیا جاتا ہے اب تینوں کی نویت لگ لگ ہے تو ان کا علاج بھی اسی نویت ربی شرحلی صادری ویسر علی عمری وحلو لقدتم ملیسانی یفقہو قولی تمام باپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج موضوع جس پہ بات کریں گے وہ ہے جی پیپ دار منی اس مرض میں منی میں پیپ آئی جاتی ہے اور اس سے تینوں نفضیں متاثر ہو سکتی ہیں تین ہی انسانی زہر ہیں اور یہ زہر اگر خزانہ منی پر اثر انداز ہوں تو منی میں کیڑے مر جاتے ہیں اور منی پیپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اگر یہ زہر اصابی ہو یعنی کہ اصابی ترسرد لوگوں میں یہ زہر پایا جائے تو منی میں اگر جو پیپ کے ذراعت ملیں گے تو ان کی رنگت سفید کپڑے پر اگر یہ ڈالی جائے تو اس پہ جو داگ پڑے گا وہ انڈے کی سفیدی کی طرح کا ہوگا یا سبزی مائل ہوگا اگر منی سرخی مائل ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں پیپ اور خون دونوں ملے جلے ہوں گے اور یہ ازلاتی زہر یعنی کہ یہ ازلات کی نبض یہاں پہ متاثر ہوگی ازلاتی زہر کا یہ اثر ہوگا اور اگر یہ پیپ پشاب کی نالی سے ملتی ہو اور اس میں جو دبے ہیں ان میں جو داگ بنیں گے وہ بے قیدہ اور داریوں کی صورت میں ہوں گے اور بعض اوقات جو منی زخیرہ منی سے اگر آ رہی ہو تو سات مریض جو ہے وہ جرکان کے مرض میں بھی مبتلا ہو تو منی کا رنگ بھی مرض کے مطابق ہی ہوگا اور یہاں منی کا دبا یقصہ طور پر پیلے رنگ کا ہوگا اور یہ اس سے متاثر ہو سکتی ہیں گرمی والی نبضیں اب تینوں نبضوں میں صحابی ازلاتی اور گوندی تینوں نبضوں میں ایسی تمام جو صورتحال آپ کو بتائی ہے اس میں منی کا جو خردبینی امتحان ہے وہ ضروری خیال کیا جاتا ہے اب تینوں کی نویت الاغ الاغ ہے تو ان کا علاج بھی اسی نویت سے الاغ الاغ ہوگا تو سب سے پہلے ہم جو اسحابی مرض ہے اسحابی مسائل تو اس کو جو اگر مریض ہے تو اس کو دیں گے اسحابی سوزش دیں گے تو اسحابی سوزش میں شامل ہے علی لاسیہ بریان گندہ کاملہ سار اگر یہ چیزیں تین تین تولہ لیں تو پوست آملہ لینا ہے آپ نے دو تولہ تو اچھی طرح سفو بنا کے چار رکھتی کی خوراک آپ یہ استعمال کریں ساتھ دیں گے ان سردی بالے لوگوں کو اکسیر جریان اسحابی جس میں علی لاسیہ بریان ایک تولہ ہے اور ستاور آپ نے تین تولہ لینا ہے اچھی طرح سفو بنا کے دو گرام کی خوراک آپ یہ استعمال کریں گے اب جو اکسیر جریان اور اسحابی سوزش دونوں استعمال کریں گے آپ ازلاتی کعوہ سے ازلاتی کعوہ یعنی کہ لہنگ اور دالچینی کے کعوہ سے استعمال کریں گے اب آجاتے ہیں جی خوشکی والے لوگ خوشکی والے لوگوں کو دیں گے جی ازلاتی سوزش جس میں اجوائن دیسی ہے گند کاملہ سار اگر یہ دو چیزیں تین تین تولہ لیں تو نشادر اس میں دو تولہ ڈالیں اچھی طرح سفو بنا کے ایک ماشا کی خوراک لیں ساتھ دیں گے جی پانچ شدید جس میں سونڈ پانچ تولہ نشادر دو تولہ کالی مرچ ایک تولہ اچھی طرح سفو بنا کے اس کا بھی ایک ماشا کی خوراک ازلاتی سوزش کی بھی ایک ماشا کی خوراک دونوں آپ گودی کعوے سے دیں اب گودی کعوہ ہے اجوائن دیسی اور پدینہ کا کعوہ اسے دیں تو اس سے انشاءاللہ خوشکی والے لوگوں کو فرق پڑے گا اب آ جاتے ہیں جی گرمی والے لوگ گرمی والے لوگوں کو دیں گے جی گودی سوزش گودی سوزش میں ساتھ ملٹی ہے گندہ کاملہ سار اگر یہ چیزیں تین تین تولہ لیں تو سواگا بریان آپ نے دو تولہ ڈالنا ہے اچھی طرح سفو بنا کے ایک ماشا کی خوراک یہ گرمی والے لوگوں کو ساتھ دیں گے مجرب سوزا کی زہر پسبل لبان کوڑیا اور اجوائن دیسی دوی چیزیں ہیں اور دونوں اہم بزن ہیں اس کا ان کا بسفو بنا کے ایک ماشا کی خوراک یہ استعمال کریں اور یہ آپ اسحابی کعوے سے استعمال کریں گے یعنی کہ زیراس فید اور چھوٹی لاچی کے کعوے سے یا اگر گرمیوں کا موسم ہے تو آپ شربت بذوری سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ یہ جو پیپ کے مسائل ہیں تینوں نبضوں پر سردی والے خوشکی والے اور یہ گرمی والے ان تینوں کے یہ مسائل انشاءاللہ لو جائیں گے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ